اسلام علیکم می نیمی زین اللہ عبیدین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ موبائل کا ڈیٹا یو ایس بی میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں پین ڈرائی بھی کہا جاتا ہے بہت ہی سا میتھڈ ہے اس کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی ایک قدد کونیکٹر کی اس کا نام ہے اوٹی جی مارکیٹ سے آپ کو ایزیلی پچاس آٹھ روپے کی مل جائے گی اگر آپ کے موبائل کی پورٹ سی ٹائپ ہے سیمپل ہے تو آپ نے جا کر بتانا ہے اس حساب سے آپ نے اوٹی جی کو لینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سیمپل اوٹی جی لیے ہیں اور آپ کا موبائل سی ٹائپ کو سپورٹ کرتا ہو آپ نے کیا کرنا ہے یو ایس بی کو اس اوٹی جی میں لگا لینا ہے اس کے بعد موبائل کے ساتھ کونیکٹ کر لینا ہے بہت سارے موبائل آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کا موبائل ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو اس کے لئے آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے موبائل کی سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے OTG اس آپشن کو آپ نے انیبل کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس آپشن کو on کر لیے then آپ کا موبائل USB ڈیٹیکٹ کر لیے گا دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل نے ڈیٹیکٹ کر لیے آپ نے فائل میں چلے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں USB کنیکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ موبائل میں سے جو بھی میڈیا فائل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں امیجز ویڈیو آڈیو تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں انٹرنل سٹوریج میں سے ایک فولڈر سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دن آپ نے 3 ڈوٹس پر کلک کرنا ہے اور کپی ٹو کس جگہ آپ کپی کرنا چاہتے ہیں انٹرنل سٹوریج میں یا ڈسک میں میں ڈسک سلیکٹ کر لیتا ہوں کپی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ویڈیو میٹ والا فولڈر انٹرنل سٹوریج میں سے کپی ہو کر میرے یو ایس بی کے اندر کپی ہو رہا ہے اس طرح آپ موبائل میں سے ڈیٹا یو ایس بی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیسے آپ یو ایس بی کو موبائل کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اور موبائل کا ڈیٹا یو ایس بی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ریفورمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ